اگنیویر یوجنا سے جڑی بہت بڑی ایک خبر ہے لوگ سبا چناؤ میں سب سے چرچت مددوں میں سے ایک اگنیویر یوجنا پر بہت جلد ایک خبر آ سکتی ہے کیونکہ یہی وہ مددہ ہے جس پر چناؤی گھماسان کے بعد چناؤی پرنام میں بھی کافی اثر دکھا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگنیویر یوجنا میں بڑے بدلاؤ کی تیاری ہو رہی ہے مودی سرکار اس یوجنا کا ریویو کر سکتی ہے انڈیا کی سرکار آئے گی اگنیویر یوجنا کو اٹھا کر ہم کھوڑے دان میں پھیک دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا پرباب بھی پڑا ہے اگنیویر خاص طور میں اتر پردیش اور باقی جگہ میں اگنیویر جو چوبیس کے چناؤی پت پر سب سے جوولنت مدتا رہا اگنیویر جسے وپکش کے بڑے بڑے نیتاؤں نے چناؤی منچ پر اٹھایا اب اس اگنیویر یوجنا میں بدلاؤ کی سکبگہات شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس مددے کا اثر سیاسی گھماسان سے لے کر چناؤی پرنیم تک میں دیکھنے کو ملا اس باہر ہماری پوری کوشش ہوگی اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں مگر اگنیویر کو اوپوزیشن میں رد کرنے کی کوشش کریں اگنیپت اسکیم کو لاغو ہوئے ڈیڑھ سال کا وقت ہو چکا ہے اور ان ڈیڑھ سال میں اسی سکیم کو ریویو کیا جا رہا ہے اب سوتروں سے خبر ہے کہ Department of Military Affairs نے تینوں سینہ سے اس پر ریپورٹ مانگی ہے یعنی اگنیویر یوجنا میں کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں اگنیویر جوانوں کا کاریکال بڑھ سکتا ہے ابھی اگنیویر جوانوں کا کاریکال چار سال ہے 25 فیصدی ریٹینشن کی سکیم میں بدلاؤ ہو سکتا ہے سینہ اس بات پر چرچہ کر رہی ہے کہ اگنیویروں کے لیے ٹریننگ پیریڈ کو عام سینکوں کے لیے نیردھاریت ٹریننگ کی طرح ہی کیا جائے جبکہ ان کے سرویس ٹائم کو بڑھا کر چار کے بجائے سات ورش کیا جائے جس سے انہیں گریچویٹی اور پورو سینک ہونے کا درجہ دیا جا سکے یعنی جو مددہ چناؤ کے وقت اٹھا اب اس پر منتھن شروع ہو چکا ہے اگنیویر سے جڑے معاملے پر آنے والے دنوں میں کنسرکار کے دورا کچھ بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں جس طرح سے بڑے فیصلوں کے اگر بات کریں تو جس طرح سے ان کے جو سیوہ کال کی جو عوضی پہلے سے تیتھی چار سال چار سال کی عوضی کو بڑھا کر کے سات سے آٹھ سال کیا جا سکتا ہے راہول ہی نہیں سپا پرموک اکھلیش یادہ بھی اس یوجنا کے ویرود میں رہے ہیں اکھلیش کے مطابق یہ یوجنا اسویکار یہ ہے اگنیویر یوجنا کو یوہ کبھی سویکار نہیں کر سکتے دیش کی سرکشہ کے لیے اگر صرف چار سال کی نوکری دیں گے اور اس میں بھی آپ کو کوئی سویدھا نہیں ملے گی اور دیش کے لیے مرنے پر سینک کو سممان نہیں ملے گا ان چار ورشوں کے بھیتر کوئی بھی اس نوکری کو سویکار نہیں کرے گا اور گریبوں کی مدد کرنے کی پولیٹکس ہو راجنیتی ہو اگنیویر اب بھائیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہمارے پاس پارلیمنٹ ہاؤس میں سینہ بیٹھی ہوئی ہے سینہ بیٹھی ہوئی ہے اس باہر ہماری پوری کوشش ہوگی اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں مگر اگنیویر کو اوپوزیشن میں رت کرنے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں اگنیویر ویبستہ ترونت ختم ہونی شاہی ہے سرکار کو سویکار کرنا چاہیے کہ ان کی گلتی ہے کہ انہیں اگنیویر جیسی ویبستہ نہیں لانے چاہیے اور نہ کیونکہ اگنیویر ویبستہ ختم ہونی چاہیے بلکہ بہت سے نوجوان جن کو نواجگاہ نہیں مل پایا فوج میں جانا چاہتے تھے انہیں عمر کی چھوٹ بھی دینی چاہیے دراصل اگنیویر یوجنا پینشن بلکو کم کرنے اور سشستر بلوں میں یواؤں کی بھرتی کو بڑھاوا دینے کے لیے شروع کی گئی تھی حالانکہ نئے بھرتی کیے گئے سینیکوں کے بیچ ٹریننگ اور وشششکیتہ کی کمی کو لے کر چنتائیں جتائی گئی یہ یوجنا سالہ سترہ سال سے اکیس سال کی آیو ورک کے یواؤں کے لیے ہے جس میں چار سال کی عبدی کے لیے بھرتی کرنے کا پرابدھان ہے وہی پچیس پرتیشت اگنیویر کو پندھرہ سال تک بنای رکھنے کا پرابدھان ہے یوجنا کے مطابق پچھتر پرتیشت اگنیویر جو چار سال میں ریٹائر ہوں گے انہیں بارہ لاکھ روپے ایک موشت دیا جائے گا اب خبریں ہیں کہ سشستر بل سینی بھرتی کے لیے اگنیپتھ یوجنا میں سمبھاویت بدلاؤں پر چرچا کر رہے ہیں اس میں بدلاؤں کے لیے مکھے پہلو پچیس پرتیشت ریٹین کرنا اور ٹریننگ پیریڈ والے مددے ہیں جن کو لے کر اندر کھانے چرچا شروع ہو گئی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین سرحد پار سے آئے آتنکی اگلے کچھ دنوں میں بڑے آتنکی ہم لوگ کو انجام دے سکتے ہیں خوفیہ انپٹ کے مطابق آتنکیوں کے نشانے پر سرکشہ بلوں سے جڑی مارکتے بھی ہو سکتی ہیں آتنکی جمہو ڈیویزن میں حملے کو انجام دینی کی فراک میں ہے تو وہیں پشلے چار دنوں میں جمہو کشمیر میں آتنکیوں سے سینہ کی چار بار پڑھ بھیڑ ہوئی ہے کٹھوہ میں سینہ نے انکاؤنٹر میں دو دہشت گردوں کو ڈھیل کر دیا ہے ادھر نوشیرہ اور ریاسی کے جنگلوں میں سینہ کا سرچ اپریشن جاری ہے جمہو کشمیر میں آتنکی حملے کا ایلٹ آتنکیوں کی خلاف آکشن شروع جمہو کشمیر میں چپے چپے پر پہرا جمہو کشمیر میں اگلے تیس گھنٹے سرکشہ بلکہ جبانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ خوفی ایجنسی نے جمہو کشمیر کے الگ الگ جگہوں پر بڑے آتنکھاتی حملے کی آشنکہ جتائی ہے خوفیہ سوطروں کی ماں نے تو پاکستان سے آئے آتنکی آتنکی آتنکھاتی حملے کی فراک میں ہے خبروں کے مطابق پاکستانی آتنکی اگلے دو دنوں میں سندر بنی لمبیری نوشیرہ راجوری اور جمہو میں آتنکھاتی حملے کر سکتے ہیں ان آتنکیوں کے ٹارگیٹ پر سرکشہ بلوں کے شیویر چیک پوسٹ اور سرکاری سنسطھان ہو سکتے ہیں اس آتنکی حملے کی آشنکہ کے بعد پولیس کنٹرول روم کی طرف سے سینہ سی آر پی ایت بی ایس ایت جمہو کشمیر پولیس کے سبھی ادھکاریوں کو الرٹ کر دیا گیا تاکہ آتنکیوں کے ناپاک منصوبوں کو انجام دینے سے روکا جا سکے اس آتنکھاتی حملے کی الرٹ کے بعد سرکشہ بلکہ جمہو کشمیر پولیس آکشن میں آ گئی جمہو کشمیر کے سینسٹیو علاقوں میں پہرے داری تیز ہو گئی جگہ جگہ سرچ آپریشن چلائے جانے لگے اس بیچ کٹھوا میں دو آتنکیوں کے آنے کی خاتمہ کر دیا جائے گا اور آتنکیوں کے مددگاروں کو پچھتا نہ پڑے گا تو وہ اس میں دیش کے درد اگر کوئی اس طریقے سے کام کرے گا بہت جادہ نوکسان اٹھائے گا آتنکی حملے کے الرٹ کے بعد سہی جمہو کشمیر کے آلگ-الگ علاقوں میں سرچ آپریشن تیز ہو گیا آتنکیوں کے خلاف سرچ آپریشن کی تصویریں جمہو کشمیر کے اودھمپور سے بھی آئیں بھا ناشفرل ہائیوے پر ایک-یک گاڑی کو تلاشا گیا کسی کے بھی سنگدک دھونے پار اس سے کڑی پوچھتاچ کی گئی آتنکی حملے کے الرٹ کے بعد سے سرکشا بل فل آکشن میں ہے ساوا میں بھی جمہو پٹھان کو ٹھائیوے پر پہرا سکت دکھا یہی نئی جمہو کشمیر کے ڈوڈا سے آئی یہ تصویریں دیکھئے گھنے جنگلوں میں سرکشا بلوں کے جوان تلاشوی ابھیان کرتے دکھے یہ وہی لاکہ ہے جہاں تنکیوں سے موٹو بھیڑ کے دوران جمہو کشمیر پولیس کا ایک کانسٹیبل گھائل ہوا تھا اور اسی کی ساتھ بولٹن میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے نیوز ایٹی موسیقی